سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز کا ویبل اب بچ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ حالی میں بی سی کے چینل کرتاؤں نے اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں ہوش اڑانے والے بدلاف کیے گئے ہیں پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ بی سی کے چینل کرتاؤں نے اس بار جو ٹی ٹوینٹی ٹیم کا اعلان کیا ہے وہ یوہ کھلاڑیوں سے بھری ہے بھی آپ کو بتا دے کہ بیجائے کے چین کرتاؤں کو یہی ویجن ہے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے پہلے بہتر سے بہتر کھلاڑیوں کو ڈھونڈ کر نکالا جائے آپ کو ایک اور رومانچک بات یہ ہے بھی بتا دے کہ اس سیریز کے لیے کپتان ویرات کولی نہیں بلکہ روحی شرما ہوں گے جیہاں ویرات کولی کو اس ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے آرام دیا گیا ہے اور روحی شرما ان کی گیر موجودگی میں آپ سبی کو کپتان ہی کرتے ہو نظر آئیں گے حالانکہ روحی شرما ٹیسٹ ٹیم کے بھی کپتان ہوں گے یا پھر نہیں ابھی اس بات پر تو کھلاسہ نہیں ہوا لیکن یہ بات تو ہوتا ہے کہ یوہا کھلاڑیوں کے ساتھ روحی شرما بنگلہ دیش کی ٹیم کو پچھارنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں آپ کو بتا دے کہ ایسا اس لئے ہوگی حالی میں روحی شرما اور بھارتی ٹیم کے باقی سبی کھلاڑی جان میں پریکٹس کرتے ہو نظر آئے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ تین نویمبر سے شروع ہونے والی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی کڑی محنت شروع ہو چکی ہے حالانکہ بانگلہ دیش کی ٹیم بھارتی ٹیم کے آگے اتنی زیادہ مجبوط نہیں لیکن یہ ہے ٹیم یوہ کھلاڑیوں سے بھرپور ہے لیکن اس سے بھی اچھی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کی وکٹ کیپنگ کی کمان کو سمالنے کے لیے ٹیم میں رشب پنتھ کو موقع دیا گیا ہے ہم نے ابھی حالی میں دیکھا کہ رشب پنتھ کو پوری ٹیسٹ سیریز میں ایک بھی میچ میں نہیں کھلائے گیا لیکن اب خبروں کے مطابق ایسا مانا جا رہا ہے کہ رشب پنتھ کی فارم پہلے سے زیادہ بہتر ہو چکی ہے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما اور رشب پنتھ یا دونوں ہی کھلاڑی ساتھ میں پریکٹس کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے اور تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی کھلاڑی میدان میں جم کر پریکٹس کر رہی ہیں صرف اتنا ہے نہیں بلکہ ان دونوں کھلاڑیوں نے تم مل کر بھارتی ٹیم کے یوہ تینز گیندبازوں کی جم کر دھنائی بھی کری اس پریکٹس سیشن میں خیر دوستو پریکٹس چاہے جتنی بھی اچھی ہو اسی کھلاڑی کا نام یاد رکھا جاتا ہے جو کی میدان پر آ کر پریشر بھرے میچ میں پردیشن کرتا ہے اب روحی شرما کے تو کیا ہی کہنے وہ تو بطور کپتان کھیل رہے ہیں لیکن رشب پنتھ کی فارم اتنی زیادہ بہتر ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ سمجھ میں رشب پنتھ کو شاید جتنے زیادہ موقع بھی اسے ہی نے دیئے ہیں اتنے موقع کسی اور کھلاڑی کو شاید آج تک نہیں دیئے ہوں گے ایسے میں رشب پنتھ کے لیے ایک بہتی بڑی چنوٹی ہوگی کہ ویس مقابلے میں اچھا پردیشن کر کے نہ صرف اس سیریز میں اپنی چھاپ چھوڑے بلکہ آگے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر بننے کے پربل دعویدار بنیں ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دیں کہ دھونی تو فلال ٹیم کا حصہ نہیں ہے بیسے ایک اچھین کرتاؤں کا ماننا ہے کہ دھونی کی سہمتی کے بعد ہی انہوں نے رشب پنتھ کو وکٹ کیپنگ کی ذمہ داری سونپنی ضروری سمجھی ہے اسی کے ساسا دوستو انے کھلاڑیوں کی بات کر جائے تو ٹیم میں منیش پانڈے، شریع سیر، کیل راہول، سنجو سیمسن جیسے بلے باز بھی موجود رہیں گے ساتھ ہی گندبازی میں یوہ کھلاڑی واؤلڈر، واشنگٹن سندر وراہول چہر کو موقع دیا گیا ہے اسی کے ساسا چوٹل ہاردک پانڈیا کی جگہ ہے ان کے بھائی کرنال پانڈیا لیں گے ٹیم میں شیوم دوبے جیسے واشاردول تھاکور جیسے کھلاڑیوں کو بھی جگہ دی گئی ہے اب ان کھلاڑیوں کے ناموں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیم کتنی یوبا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرمہ اپنی کپتانی کے انڈر بھارتی ٹیم کو ایک ٹی ٹونٹی سیریز جدہ پائیں گے یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کیا روح دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کی ویڈیو کا مدہ کچھ اور ہے وہ ہے مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں ہم سبھی جانتے کہ اس بات کے بہت چرچے ہو رہے ہیں کہ دھونی کی ٹیم میں واپسی ہوئی تھی ورلڈ کپ کے ترنت بات صحیح دھونی نے اپنے آپ کو انافیلیبل گھوشت کیا تھا جس کے بعد اب تک وہ ٹیم کا حصہ نہیں بنے ہیں لیکن جہاں ایک طرف بھارتی درشک اس بات کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ دھونی ٹیم کا حصہ بنیں گے تو وہیں دوسری طرف بات کچھ اور ہے اور بیزی آئی کے چین کرتاؤں نے آخر کار اس بات کو صاف کر ہی دیا ہے کہ دھونی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو یہ ہے بتا دے کہ ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد جب بھارتی ٹیم ویس انڈیز دورے پر گئی تب دھونی ٹیم کا حصہ نہیں تھے اس کے بعد ساؤت ایفری کی ٹیم کے خلاف اور اب جلدی ہونے والی بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف بھی ٹیم میں دھونی کی جگہ رشے پنتوہ سنجو سیمسن کو دی گئی ہے لیکن جب یہی سوال بیزی آئی کے مخے چن کرتا ایم ایس کے پرسات سے کیا گیا تو ان کا جواب تھوڑا اٹھ پٹا تھا اور شاید اس جواب سے آپ بھی چونک جائیں گے آپ کو بتا دے کہ جب ریپورٹرز نے حالی میں پریس کونفرنس میں ایم ایس کے پرسات سے یہ پوچھنا چاہا کہ آخر کار دھونی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بن رہی ان کی جگہ ٹیم میں انیا کھلاڑیوں کو کیوں موقع دیا جا رہا اور ان کے سنیاز پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دوستو ان سبھی سوالوں کا جواب دیتے ہو ایم ایس کے پرسات نے کہا وشکب کے بعد سے ہی ہم نے آپ سبھی کو صاف کر دیا تھا کہ ہم آگے بڑھ رہی ہیں رشب پنت اور سنجو سیمسن بھارتی ٹیم کا بھوشے ہیں اور موقع دیے جانے پر نتیجہ آپ سبھی کے سامنے ہیں رشب پنت کے ساسا سنجو سیمسن کافی اچھا کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کے لیے جب پورا وشواس ہے کہ اگر رشب پنت کو زیادہ موقع دیے جائیں تو وہ نہ صرف اپنی فارم کو بہتر کریں گے بلکہ بھارتی ٹیم کے لئے ایک بہدی بڑیہ وکیٹ وکیپر کے طور پر اوبریں گے یہ بات تو سچ ہے کہ ہم نے دھونی سے اس بارے میں باتچت کری ہے اور ان کی بھی سہمتی کے بعد ہی ہم چاہتے ہیں کہ یوہ کھلاڑیوں کو موقع دیا جائیں انتقی خود مہیندر سنگھ دھونی چاہتے ہیں کہ رشب پنت جیسے کھلاڑیوں کو آگے کھیلنے کے موقع دیا جائیں تاکہ بھارتی ٹیم کے بھوشے سرکشت رہے لیکن جہاں بات مہیندر سنگھ دھونی کے سنیاس کی آتی ہے تو وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے میرے نظریے میں مہیندر سنگھ دھونی اتنے مہان کھلاڑی ہیں کہ ان کے سنیاس سے زیادہ ہمیں ان کے ریکارڈز و پردیشن کی چرچہ کرنی چاہیے سو ایمیس کے پرساد نے اس بات کو پوری طریقے صاف کر دیا ہے کہ دھونی فیلال ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن ہے کیونکہ بیجے کے چین کرتا چاہتے ہیں کہ یوہ کھلاڑیوں کو ٹیم میں کھیلنے کے زیادہ موقع دیے جائیں تک کہ ایمیس کے پرساد نے تو یہ تک بتا دیا کہ یہ سب کچھ دھونی کی سہمتی کے بعد ہی ہو رہا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اندر سنگھ دھونی اور رشب پنت میں سے کون ایک بہتر وکٹ کیپر بلے باز ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں جلد ہی تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز شروع ہونے والی ہے آپ کو بتا دے کہ تین نومبر سے یہ سیریز شروع ہو جائے گی اب تک اس سیریز کے لئے بھارتی ٹیم کا اعلان تو نہیں کیا گیا تھا لیکن آج بیجیس آئی کے چین کرتاؤں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ٹیم میں کچھ بے حدی بڑے بدلاف کیے گئے ہیں اور کچھ ایسے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جو کی پوری طریقے سے ڈیزرونگ بھی تھے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے لئے بھارتی ٹیم کے کپتان تک کو بدل دیا گیا ہے ایسے میں یہ بات تو تیہ ہے کہ بھارتی ٹیم کے سب ہی درشکوں کے لئے یہ سیریز بے حدی رومانچک ہونے والی ہے یہ دوستو آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ آخر کار ٹیم میں کیا بڑے بدلاف کیے گئے ہیں اور کن کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا اس سیریز کے لئے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی کو آرام دیا گیا ہے ورلڈ کپ سے لگاتار ہر ایک مقابلہ کھیل رہے ہیں ویرات کولی آپ سب کو اس سیریز کا حصہ نہیں بنتے ہو دکھیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ ویرات کولی جب ٹیم کے کپتان نہیں ہے تو ان کی گیر موجودگی میں روحی شرما کو ٹیم کی کپتانی سوپی گئی ہے اس کے بعد اگر ٹیم کے میڈل آرڈر کی بات کری جائے تو ٹیم میں شکھر دون کے ساتھ ساتھ شیئر سیئر منیش پانڈی کیل راہول جیسے کھلاڑی موجود رہیں گے دوستو ٹیم کے میڈل آرڈر میں بڑا بدلاف یہ ہے کہ سنجو سیمسن جو کی ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں ایک دھاکڑ بلے باز ہے انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جی آپ کو بتا دے کہ بنگلدیش کی ٹیم کے خلاف اس ٹی ٹونٹی سیریز میں سنجو سیمسن کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے ٹی کے ساتھ ساتھ اگر ٹیم کے وکٹ کیپر کی بات کر جائے تو جیسا کہ سب کیاس لگا رہے تھے کہ دھونی کی ٹیم میں واپسی ہوگی تو ایسا نہیں ہوا رشہ پانت اکلوتے وکٹ کیپر کے طور پر شامل کیے گئے ہیں اس سیریز کے لیے جی آپ کو بتا دے کہ رشہ پانت کے علاوہ اور کوئی بھی وکٹ کیپر فلحال ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پوری سیریز میں وکٹ کیپنگ تو رشہ پانت کے ہاتھوں میں رہے گی جی کے ساتھ ساتھ دوستو ٹیم میں واشنگٹن سندر جیسے آل ڈاؤنڈر و یوہا کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا گیا ہے اور ہاردک پانٹیا کی جگہ ان کے بھائی کرنال پانٹیا کھیلتے ہوئے دکھیں گے اب اگر سپن گیندبازی کی بات کر جائے تو بھارتی ٹیم میں پڑا بدلاب ہوا ہے جو زویندر چہل کے ساتھ کلدی پیادب نہیں بلکہ ان کی جگہ پر راہل چہر کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جنہیں حالی میں بھی موقع دیا گیا تھا راہل چہر بہترین سپنر گیندباز ہیں آئی پیل میں ان کا پردیشن بہتی لا جواب تھا اور حالی میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ویس انڈیز دورے پر بھی انہوں نے اچھی گیندبازی کر کے دکھائی تھی اگر تیز گیندبازی کے دپارٹمنٹ کی بات کر جائے تو یہاں پر سب سے زیادہ بدلاب ہوئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جسپرید بمراہ بھونیشور کمار اور محمد شمی ان میں سے کسی بھی تیز گیندباز کو ٹیم کا عصہ نہیں بنایا گیا بلکہ ٹیم میں یوہ تیز گیندباز کھلاڑی جیسے کی خلیل احمد شاردول تھاکر دیپک چہر و شیوم دوبے جیسے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے اب تک آپ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام جان کر اس بات کا تو پتہ لگا چکے ہوں گے کہ ٹیم فلال یوہ کھلاڑیوں سے بھرپور ہے کو بتا دیں کہ بیجی جائے کہ چین کرتاؤں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کی اگلے سال آسٹریلیا میں ہے اس کے لیے بھارتی ٹی ٹونٹی ٹیم کے سب سے خاص و چنندہ کھلاڑیوں کو چنا جا سکے ان میں سے جو بھی کھلاڑی بہتر پردشن کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں ویب پندرہ کھلاڑیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے چلی دوستو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کیا ہوگی کمپلیٹ پندرہ کھلاڑیوں کی ٹیم اس سیریز کے لیے دیم کی اوپننگ کو سمالیں گے ٹیم کے نئے کپتان روحی شرماوہ شکر دون اسی کے ساتھ ساتھ میڈل اوڈر میں رہیں گے کھلاڑی کی ایل راہول شے سیر منیش پانڈے سنجیو سیمسن ور رشب پانت اگر ٹیم کے اور لانڈرز کھلاڑیوں کی بات کر جائے تو ٹیم میں واشنگٹن سندر کے ساتھ کرنال پانڈیا موجود رہیں گے آتھی ٹیم میں سپنر گندبازوں کے طور پر رہیں گے یہاں پر یزویندر چہل ورراہول چہر تو وہی تیز گندبازی کی کمانڈ رہے گی یوبا کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں دیپک چہر شاردو تھاکر خلیل احمد و شیونگ دوبے جیسے کھلاڑی آپ سبھی کو ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھیں گے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس ٹی ٹونٹی سیریز کے لئے دھونی کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تھا یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو گھریلو کرکٹ میں تو بھارتی ٹیم کا بنگلدیش کی ٹیم کے خلاف ریکارڈ بہتی بہترین رہائے پچھلے کئی ورچل سے بنگلدیش کی ٹیم بھارت میں بھارت کو ہرانے میں پوری طریقے سے ناکام رہی ہے اور اب تو یہ ہے کام اور بھی زیادہ مشکل ہونے والا اور وہ بھی خاص طور پر ٹی ٹونٹی سیریز میں کیونکہ بھارتی ٹیم میں شاید ایک ایسے کھلاڑی کی واپسی ہونے جا رہی ہے اس کے بھارتی ٹیم میں ہونے سے بھارتی ٹیم کو جیتنے سے شاید کوئی نہیں روک سکتا سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے کپتان اس ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ورات کولی نہیں بلکہ روحی شرما بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دے کہ حالی میں بیزیائی کے چین کرتاؤں نے اس بات کا کھلاسہ کیا تھا کہ شاید بانگلدیش کی ٹیم کے خلاف اس سیریز کے لیے ٹیم کے انبھوی کھلاڑیوں کو راؤن دیا جائے ایسے میں ورات کولی جو کی ورڈ کپ سے بھارتی ٹیم کے لیے ہر ایک مقابلہ کھیلتے ہو آ رہے ہیں وہ شاید آپ سبی کو اس ٹی ٹونٹی سیریز کا حصہ بنتے ہوئے نہ دیکھیں ایسے بھی ورڈ کپ کے ترنت بعد ہی ورات کولی ویسنلیز دورے پر روانہ ہو گئے تھے وہاں بھی انہوں نے ہر ایک مقابلہ کھیلا اور حالی میں ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف بھی ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ سیریز کے ہر ایک مقابلے کا حصہ وقت کپتان بنے تھے اور دوستو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ورات کولی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے تو ٹیم کی کپتانی روحی شرمہ کو سوپ دی جائے گی کیونکہ ورات کولی کی گیر موجودگی میں روحی شرمہ نے پہلے بھی بھارتی ٹیم کی کمان کو سمالا ہے دوستو مدے کی بات تو یہ